سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب کا نظر آنا یہ انسان کی طاقت اور بسات میں نہیں ہے انسان کی مرضی سے نظر نہیں آتے اور نہیں انسان کے چاہنے سے نظر آتے ہیں بلکہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور اچھے بندوں کو اچھے خواب دکھلاتا ہے اور برے خواب شیطان کا اثر ہوتا ہے شیطان کی جانب سے انسان کے دماغ پر کوئی بات ڈال دی جاتی ہے حاوی کر دی جاتی ہے بہت سارے لوگ جب برے خواب دیکھتے ہیں تو ٹنشن میں آ جاتے ہیں پریشان ہونے لگتے ہیں یہ برا خواب نظر آ گیا پتہ نہیں کیا ہوگا اس کی تعبیر کیا ہے اور وہ پھر پریشان رہنے لگتے ہیں حالانکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی انسان برا خواب دے کر کے پریشان رہے تو وہ یہ روایت سن لے جو میں آپ کی خدمت میں سنانے والا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد برے خواب کی کوئی پروا نہیں رہے گی برے خواب نظر آتے ہیں آتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا گندے خواب آتے ہیں آتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا میں آپ کو روایت سناتا ہوں حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے پس جو آدمی ایسا خواب دیکھے جسے ناپسند سمجھتا ہے تو تین مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کر لے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس برے خواب کا اس کے اوپر ایسا کرنے سے اگر کوئی انسان ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو تین مرتبہ تھو تھو کر دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے پھر اس برے خواب کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھے گا چنانچہ حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں ان کا جملہ ایک جملہ ان کا بخاری شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے سے پہلے میں جب کوئی برا خواب دیکھتا تھا تو بہت ڈرتا اور پریشان لہتا تھا اب کیا ہوگا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سننے کے بعد خطرناک خواب دیکھتا ہوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جو انہوں نے میں نے بھی آپ کو سنائی ہے یہ بات حضور کی سننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں خطرناک خواب بھی دیکھتا ہوں پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی میں چھٹاک رہتا ہوں بس بیدار ہونے کے بعد یہ کرتا ہوں کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تھتکار لیا کرتا ہوں اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا حضور علیہ السلام والتسلیم کی کتنی بہترین بتائی ہوئی تدبیر ہے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں ایک دم برا خواب دیکھیں گے تو بوکلا جاتے ہیں اوپلیس ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے پریشان رہنے لگتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جس کو آپ اچھا نہیں سمجھتے تو آپ یہی کام کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے تین مرتبہ تھتکار دیں پھر آپ تعبیر نہ بھی معلوم کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اس برے خواب کا اثر انشاءاللہ آپ کے اوپر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوگا آپ نے سنا حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تک حضور کی یہ بات مجھے نہیں پہنچی تھی اس سے پہلے خطننات خواب اور دراؤن خواب یا برے خواب دیکھ کر کہ میں بہت ترجائق کرتا تھا اور جب مجھے حضور کی یہ بات پہنچ گئی میں نے اس پر عمل شروع کر دیا تو اب مجھے خطننات طریقے کے ٹینشن والے دراؤن خواب دیکھ کر بھی کوئی شکوہ نہیں کوئی پروہ نہیں ہوتی ہے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہ اپنے اسے در کو اور اپنی اس ٹینشن کو ختم کر لیتا ہوں آپ بھی ایسے ہی کیجئے نسخہ ازمائیے پیغمبر کی بات پر عمل کریے امید کرنا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ